دنیا بھر کے لوگوں کو پچھلے چھے مہنے سے پریشان کر رکھا اور کرونا وائرس کی بیماری کی خاتمے کے لیے آکسفورڈ یونیسٹی نے ایک ویکسین تیار کر لی ہے اور بتا جا رہا ہے کہ یہ جو ویکسین ہے یہ اپنے چمتکار کے قریب پہنچ گئی ہے پہلے اور دوسرے فیس کے ٹرائل میں ویکسین سفل ثابت ہوئی ہے اب تیسرے فیس کا ٹرائج چل رہا ہے بھارک میں اس کی لانچنگ سے پہلے ویکسین کا ٹرائل بھی کیا جائے گا ایسٹروجینیکہ اور آکسفورڈ یونیسٹی کی طرف سے ویکسیتھ کرونا ویکسین کو تیار کرنے میں سیرم انسٹیٹوٹ آف انڈیا بھی ساتھ دے رہا ہے سیرم دنیا میں دوا بنانے والی سب سے بڑی کمپنیوں میں شامل ہے اس دیسی کمپنی کی سی او ادار پونہ والا نے بتایا کہ کمپنی ایک ہفتے کے اندر اس کا کلینیکل ٹرائل شروع کرنے کا لائسنس دینے کے لیے بھارتی دوا نیامت کے پاس آبینن کرے گی بھارتی کمپنی سیرم انسٹیٹوٹ آف انڈیا پہلے ہی اس بات کا اعلان کر چکی ہے کہ جتنی بھی ویکسین بنائے گی اس کا پچاس پرتیشت حصہ یعنی کی آدھا حصہ بھارت اور باقی آدھا حصہ باقی دیشوں کے لیے ہوگا ایسے میں جب آکسپورڈ کی ویکسین تیار ہونے پر بھارت کو آدھی کھیپ مل سکتی ہے یعنی کی پچاس کروڑ کھراغ بھارت کے لوگوں کو لیے دی جائے گی سیرم انسٹیٹوٹ آف انڈیا کے ادار پونہ والا نے اپنی بات رکھتے ہوئے کہا کہ آکسپورڈ کی ویکسین اس سال کے انت تک تیار ہو جائے گی قیمت پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس پر بات کرنا ابھی جلدبازی ہوگی لیکن یہ تیہ ہے کہ قیمت عام لوگوں کی پہنچ کے حساب سے تیہ ہوگی مانا جا رہا ہے کہ سرکار اسے لوگوں تک بنا کسی خرج کے پہنچائے گی اس ویکسین کے ابھی پہلے اور دوسرے فیس کے نتیجے ہی آئی ہیں حالانکہ تیسرے فیس کا ٹرائل برازیل میں شروع ہو چکا ہے اس میں پانچ ہزار لوگ حصہ لے رہے ہیں سیرم انسٹیٹوٹ آف پورڈ کے ساتھ مل کر ویکسین بنانے کو لے کر پوری تیاری کر چکا ہے اگلے تین مہینے میں لاکھوں خوراک بنانے کی پلانی ہے انہیں بھارت میں ہی بنایا جائے گا کمپنی جلد ہی اس کے لائسنس کا عویدن کرے گی فرم یہ ویکسین کم اور مدیم آئے والے دیشوں کے لیے بھی بنائے گی کمپنی شروعات میں ایک بلین خوراک تیار کرے گی یعنی کی سو کروڑ جس میں سے آدھے یعنی کی پچاس کروڑ بھارت کو ملیں گے بریٹیس ریچرچر نے نام کی ایک ویکسین بھی تیار کی ہے جس کی ٹیسٹنگ اپریل میں شروع کر دی گئی کل چھپن دنوں تک چلے ٹرائل میں تیس اپریل سے اکیس مہین کے بیچ کل ایک ہزار پچپن لوگوں پر ٹرائل کیا گیا اس میں پایا گیا کہ ویکسین نہ کیول سیف ہے بلکہ وائرس کے لیے انٹی باڈی بھی بنا رہی ہے بریٹس میکزین لانسٹ نے اس ویکسین کے پہلے اور دوسرے فیس کے نتیجوں کو چھاپا ہے اٹھارہ سے پچپن سال کے کل ایک ہزار اکسو ساتھ لوگوں پر کیے گئے ٹرائل میں پتا چلا کہ اس ویکسین نے دو طرفہ فائدہ دکھایا ہے شریر میں انٹی باڈیز بھی بنائیں اور ایمیون سسٹم کو بھی مجبوط کرنے کا کام کیا ریپورٹ میں اس ویکسین کو سیفٹی پر بھی خرا بتاتے ہوئے کہا گیا کہ کسی بھی ویکسین کا بڑا سائیڈ ایفیکٹ نہیں دیکھا گیا ہے مامودی سائیڈ ایفیکٹ تھا جو پیرا سٹمول جیسی دوہ سے ٹھیک ہو گیا ریپورٹ ویکسین میں بوسٹر ڈوز بھی ہے جو 28 دنوں کے بعد دیا جاتا ہے ریپورٹ بتاتی ہے کہ جنہیں بوسٹر ڈوز دیا گیا ان میں انٹی باڈیز زیادہ بہتر و سٹرونگ پائے گیا اس کے لئے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سٹرونگ انٹی باڈیز کے لیے بوسٹر ڈوز بھی دیا جا سکتا ہے بیورو ریپورٹ انٹیوی نیوز موسیقی